اسلام علیکم دوستو ایوییشن ائرپورٹ اور جہازوں سے متعلق زبردست انفرمیشن دینے والے چینل بنگش انفو ٹی وی میں دوبارہ خوش آمدید تو آج میں تمام دوستوں کے لئے ایک بہت زبردست ٹاپک لے کر آیا ہوں جو یقیناً آپ کی فلائیڈ جرنی کو پہلے سے زیادہ سمودھ اور آسان کرے گا تو آج کی ویڈیو میں ہم قطر ائرویز کی فلائیڈ کے چیک ان یا آن لائن چیک ان کے بارے میں بات کریں گے جس میں سٹیپ بے سٹیپ آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گا کہ اگر ایک بندہ جس نے کبھی اپنی زندگی میں بھی ویب چیک ان نہ کیا ہو تو وہ بھی آسانی سے ویب چیک ان کر لے گا اسی پروسس کو فالو کر کے نہ صرف قطر ائرویز بلکہ کسی بھی ائرلائن کی ویب چیک ان کر سکتے ہیں اور اپنی جرنی کو آسان بنا سکتے ہیں اگر آپ نہیں جانتے کہ ویب چیک ان یا آن لائن چیک ان اور مینول چیک ان میں کیا فرق ہے تو اس پر میں نے پچھلی ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کی ہے یہاں اوپر آپ کو آئی کارڈ نظر آ رہا ہوگا یا ویڈیو کے آخر میں لنک دیا ہوگا اس پر کلک کر کے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو چلیے اب ہم جاتے ہیں قطر ائرویز کی ویب چیک ان کی طرف تو سب سے پہلے ہم جاتے ہیں گوگل پر اور یہاں پہ لکھنا ہے قطر ائرویز ویب چیک ان اس کے بعد جیسے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے چیک ان آن لائن آنا ہے اور یہاں پر چیک ان ناؤ پر کلک کرنا ہے اب نیکس جو پروسس ہے کہ یہاں پہ بوکنگ ریفرنس یا ائر لائن ریزرویشن نمبر دینا ہے اور دوسری طرف اپنا نام دینا ہے جیسے میں یہاں پہ آپ کو ایک ٹکٹ دکھاتا ہوں قطر ائرویز کی ائر لائن کا ٹکٹ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فلائیڈ بوکنگ ریفرنس نمبر تو یہی کوڈ آپ نے یہاں بوکنگ ریفرنس نمبر ہے وہاں آپ نے پورٹ کرنا ہے اس کے بعد ساتھ ہی نیچے چیک ان پر اوکے کرتے ہیں اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ میرے پاس وہ ٹکٹ نکل آیا ہے اور نیچے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 1599 اکتری ریال میں یہ ٹکٹ پرچیز کیا ہوا ہے یہاں پہ ساتھ ہی آپشن یہ بھی دیا گیا ہے کہ view upgrade options یعنی اس ٹکٹ کو آپ اپگریڈ بھی کر سکتے ہیں اپگریڈ کا مطلب ہے کہ جیسے یہ economy class کا ٹکٹ ہے تو آپ اسے business یا first class میں اپگریڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نیچے کی طرف آتا ہوں proceed to check in without upgrading اس پہ اوکے کرنا ہے یہاں پہ اب ہمیں باقی ڈیٹیل بتا رہا ہے کہ یہ flight 9 اکتوبر کو اسلام آباد سے دوہا کیلئے ہے ساتھی نیچے پیسنجر کا نام بھی دیا ہے اب اس کی نیچے آکے یہاں پہ i confirm that i hold immigration approval اس پر اوکے کرنا ہے چیک کرنے کے بعد آپ continue پہ جائیں گے اب یہاں پہ قطر ایرویس کی طرف سے کچھ information دی بھی ہے کہ اس flight پر dangerous codes اور security restricted items allowed نہیں ہیں وہ کون کونسی ہیں وہ آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں اب اس کے بارے میں اگلی ویڈیو میں پوری ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ قطر ایرویس پہ کونسی چیزیں ہیں جو allowed نہیں ہیں اور آپ نہیں لے کر جا سکتے ہیں تو فیلحال اس کو میں skip کرتا ہوں اور میں نیچے آتا ہوں اب نیچے آکے یہاں پر آپ نے click کرنا ہے جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے i have read and understood the requirements اور باقی یہ آپ خود پڑھ لیں یہاں پہ آپ نے check کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے جانا ہے check in پر اس پر اوکے کرنے کے بعد اگلی وینڈو آ جاتی ہے جس میں passenger کا نام دیا ہوا ہے جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں passenger کی نام کے ساتھ یہاں پہ green tick لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ passenger کی ساری information ان کے پاس ہے جبکہ نیچے contact details کے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ yellow color کا نشان ہے مطلب یہاں پہ کچھ چیزیں ادوری رہتی ہیں جس کو ہم نے fill کرنی ہے تو اسی کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں contact details میں یہاں پہ ہم نے contact number اور email address دینا ہے تو میں یہاں پہ پاکستان پورٹ کرتا ہوں اور ساتھ ہی mobile number پورٹ کرتا ہوں اور اس کی نیچے email address بھی دیتا ہوں اس کے بعد اگر آپ نے مزید دوسرا کوئی number add کرنا ہے یا دوسری email address add کرنی ہے تو آپ نے add emergency contact details پر okay کرنا ہے لیکن میں فلحال اس کو چھوڑ دیتا ہوں اور میں نیچے آتا ہوں اس کو میں okay کرتا ہوں اور ساتھ ہی proceed with check in اس پر click کرتا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں you have successfully checked in یعنی اس passenger کی web check in ہو گئی ہے اب یہاں پہ ہمیں boarding pass حاصل کرنے کے لئے option دے رہا ہے کہ download یا print this pass مطلب یہ pass یا boarding pass یہ آپ download یا print کر سکتے ہیں ساتھ ہی email pass اس boarding pass کو اپنی email پہ بیج سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی تیسرا جو option ہے cancel check in مطلب یہ جو آپ نے check in کی ہے اس کو آپ cancel بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور option رہتا ہے کہ ہم نے ابھی تک اس میں seat نہیں select کی یہاں پہ ہمیں seat selection کا option بھی دیتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس passenger کو 30 golf aisle seat select ہوئی بھی ہے تو اس کو میں change کرنا چاہتا ہوں اور اس کو میں ایک window seat دینا چاہتا ہوں یہ aisle seat جو ہے یہ درمیان میں جو گلی کے پاس سے جو seat ہے وہ والی seat ہے تو اس کو میں window seat میں change کرنا چاہتا ہوں تو جس کے لئے میں یہاں پہ نیچے آؤں گا اور change seat پہ click کروں گا اب دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ seatیں select کرنے کا option ہمیں دے رہی ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 30 alpha window seat ہے یہ ہم select کر سکتے ہیں یہ میں نے 30 alpha select کر لی اور یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مجھے assigned لکھا ہوا ہے مطلب مجھے seat مل گئی ہے جو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس پہ ہم ok کر کے select نہیں کر سکتے ہیں یہ already کسی اور نے web check in کر کے یہ seatیں لی ہوئی ہیں اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ہم یہاں پہ کونسی seatیں select کر سکتے ہیں 28 to 40 مطلب 28 سے 40 یہ والا section اس میں ہم seatیں لے سکتے ہیں اس کی اوپر آپ آتے ہیں تو یہاں پہ 10 to 27 مطلب دسویں رو سے لے کے 27 رو تک اس میں بھی ہم seatیں select کر سکتے ہیں جو کہ جہاز کے wings یا جہاز کے پر کے آس پاس ہیں اچھا یہاں پہ ایک اور چیز جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو light green اور grey color کی seatیں ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ seat آپ نے purchase کرنی ہے آپ نے ticket تو purchase کیا ہوا ہے لیکن یہ seatیں economy plus یا business class کی seatیں ہیں تو اس کو آپ نے purchase کرنا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 11 alpha کی جو seat ہے یہ window seat ہے اگر اس کو میں نے purchase کرنا ہے تو میں 170 ریال اس کو دوں گا تب ہی میں یہ seat select کر سکتا ہوں لیکن میں چونکہ اب free والی seat select کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ جو white color کے numberیں کی seatیں ہیں میں یہی select کروں گا اور یہ free والی seatیں ہیں اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 21 کے window seat ہے یہ free seat ہے اس سے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں 19 کے window seat یہ بھی free ہے اب اسی کو میں نے select کر لیا اور آگے میں اس کو continue کرتا ہوں اب نیچے آکے اس کو چیک کر کے continue کرنا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پیسنجر کو 19 کے کی seat جو کہ standard seat ہے والاٹ ہو چکی ہے اب اس کو اگر مزید change کرنا ہے تو ساتھ ہی نیچے یہاں پہ change seat کے option پر click کریں اور جو بھی آپ کو دوبارہ سے کوئی دوسری seat select کرنی ہے تو اس کو select کر کے confirm کر لیں اب میں نے یہاں پہ کیونکہ change نہیں کرنی تو میں آ جاتا ہوں واپس اور اس boarding pass کو میں print کر لیتا ہوں تو download print pass اس پہ ok کرنا ہے اور یہاں پہ download کے option پر click کرنا ہے اب یہ دیکھیں میرے پاس download کا option آ گیا میں اس boarding pass کو download کرتا ہوں finally آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری web check-in ہو گئی ہے اور مجھے e-boarding pass یعنی electronic boarding pass مل گیا ہے اب اس میں ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ passenger کا نام کیا ہے flight number boarding time کیا ہے یعنی جہاز میں بیٹھنے کا time 8.45 ہے میں اسے اپنی e-mail پہ بھی send کرتا ہوں تو یہاں پہ e-mail pass پہ ok کر کے نیچے مجھے option دیا ہوا ہے e-mail address اور send pass پر میں click کرتا ہوں اب یہ دیکھیں e-mail successfully sent یعنی یہ والا boarding pass مجھے e-mail پہ بھی successfully sent ہو گیا ہے تو دوستو یہ تھا بہت ہی آسان web check-in کا طریقہ جو آپ گھر بیٹھے آپ اپنی flight سے تقریباً 48 گھنٹے یا 24 گھنٹے پہلے departure سے کچھ گھنٹے پہلے بھی آپ web check-in کر کے آرام سے آپ کو boarding pass مل جائے گا اور اس کے بعد جب آپ airport پہنچتے ہیں تو ان کے پاس پہلے سے information ہوتی ہے اور آپ اپنا luggage جمع کراتے ہیں airline والوں کو boarding pass دکھا کے آپ کو hard copy میں boarding pass دے دیا جائے گا تو دوستو امید ہے کہ اس web check-in کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی آپ کسی بھی airline کو same یہی process ہوگا توڑے بہت الفاظ اس سے change ہوں گے لیکن طریقہ سارا یہی ہوگا کسی بھی airline کا web check-in آپ گھر بیٹے ہی کر سکتے ہیں تو دوستو مزید ایسی ہی information کیلئے بنگش info tv کو لازمی subscribe کریں یا اگر آپ جہازوں اور ائرپورٹس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو بنگش info tv کا visit لازمی کریں اور بنگش info tv کو subscribe بھی کریں اور آپ سے درخواست ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی share کریں اپنے مذبان مراج شاہد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ